اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت یہ بنائی ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی کامیابی ڈھونڈتا ہے کہ اس کی فطرت کا حصہ ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے مقام نہیں ہونا چاہتا ناکامی برداشت نہیں کر سکتا اور جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ انسان کی فطرت کو بھی پہشانتے ہیں اللہ نوز the nature of man اللہ نوز he wants to be successful he doesn't want to be unsuccessful تو کیونکہ انسان وَمَا أُوتِتُم مِّن عِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا علم بہت تھوڑا دیا انسان کو عقل ہے نہیں اس کے اندر اور جو ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے ٹھیک ہے تو فرما رہے ہیں ہمیں نے دیا اور دیا بھی بہت تھوڑا ہے اور چھے صفات تو اللہ نے ویسے گنوائی انسان کی جلدباز ہے ناشکرہ ہے کم اکل ہے جھگڑالو ہے کمزور بھی ہے اور کم اکل بھی ہے علم بھی نہیں ہے اس کے پاس بلکل بھی تو یہ چھے تو صفات وہ ایسے ہی ہیں ہمارے اندر ناشکرے ہم ہیں کمزور ہم ہیں بارش ہو جائے تب مصیبت نہ ہو تب مصیبت برف گرے تب مصیبت نہ گرے تب مصیبت تو ایسے انسان کے اوپر سب کچھ چھوڑ دینا کہ تو ڈیسائیڈ کر زندگی کیسے گزاریں باقی سارے کتنی ڈینجرس بات ہے کس قدر ڈینجرس بات ہے how dangerous it is so اللہ رب العزت نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے انبیاء کو بھی نہیں دیا دین انبیاء نے بھی نہیں پھیلایا اوپر سے حکم اترا اور نبی سے کہا اس پر ایسے چلو سب کو دکھاؤ اور سب کو بتاؤ ہماری طرف سے اترا ہے اور اس جہان کو کیسا بنایا this world that we live in اس کو بنایا ایسا بنایا کہ یہاں جتنا effort کروگے اتنا ملے گا وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا without effort he will not get إِلَّا مَاشَاءَاللہ کسی کو دے دیں تو دے دیں لیکن یہاں پر ہر ایک کو بولا کہ تم کو محنت کرنی ہے اور محنت کا انداز بھی سکھایا کہ محنت کیا کرنی ہے ہاں وہ در پیچھے پاکستان میں سب سمجھ رہے ہیں یہ ڈالر بڑے موزے سے کمارے ہیں ایسا ہی آئیسا چیلیس پینتالیس سال آئے ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں جھوٹ نہیں بولنا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آج گھر واپس جاؤگے تو قرضدار ہو کے جاؤگے یہ اس میں امریکہ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی ایسے ہے کہ جو اپنی خواہشات کو شروع میں دبائے گا اس کی مراد آگے جا کے پوری ہوگی یہ دنیا بنی اس طرح ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ علم بہت تھوڑا ہے ہمیں نہیں معلوم تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا کر کے دکھاؤ ان کو تو جو نبی کی زندگی پہ چلا دنیا بھی بن گئی اس کی اور آخرت بھی بن گئی ایک آدمی کے پاس پوری بوری ہے کسان ہے پوری بوری ہے اس کے پاس بیجوں کی تو یہاں اپنی خواہش کو دبایا کیوں دبایا تاکہ آگے ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو جس کو یہ بات سمجھ میں آگئی وہ اس دنیا میں سکون چین اتمنان سے رہے گا اسی کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا and the most important قسم اللہ says اے میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم اور تیرے بنانے والے کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تمہیں دنیا میں جب ہم نے بھیجا تو سیاہ اور سفید کا فرق سمجھا کر بھیجا تم ماں اور بیوی کے فرق کو سمجھتے ہو تم بیٹی کے اور بیوی کے فرق کو سمجھتے ہو تم سچ اور جھوٹ کے فرق کو سمجھتے ہو دنیا کے ہر معاشرے میں سچ پسند کیا جاتا ہے جھوٹ نہ پسند کیا جاتا ہے دنیا کے ہر معاشرے میں جسٹس پسند کیا جاتا ہے اور ظلم نہ پسند کیا جاتا ہے جب آدمی نیکی کرتا ہے اور گناہ کا کیا ہے جب گناہ یاد آتا ہے اندر تکلیف ہوتی ہے کسی کو زیادہ احساس ہوتا ہے کسی کو کم احساس ہوتا ہے جس کا ضمیر مرا ہے اس کو کم احساس ہوگا جس کا ضمیر زندہ ہے اس کو زیادہ احساس ہوگا فَأَمَّ مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ as the Quran says فَأَمَّ مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُوا هَا اُمُقْرَأُ كِتَابِيَا اللہ فرما رہے ہیں جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی وہ ایک نعرہ مارے گا فَأَمَّ مُقْرَأُ كِتَابِيَا look I got my book in my right hand ہاں ہاں مجھے میرے وہ خوشی کو قرآن نے اس ہاں کو قرآن نے خوبصورتی کے ساتھ الفاظ میں پیرو دیا ہے اِنِّي ظُنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا اِنِّي ظُنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے پتا تھا میں نے حساب دینا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَا ہم تم سے راضی ہو گئے ہم تم سے راضی ہو گئے اور اب کہاں بھیجیں گے تمہیں فِي جَنَّتٍ عَالِيَا عالی شان جنت میں بھیجیں گے قُطُوفُ حَادَانِيَا جہاں پر پھل لٹکے ہوئے ہیں مزے دار سے قُلُو وَشْرَبُو حَنِي أَمْ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا یہ ہیں وہ بول ایک ایک بول اتنا بھاری ہے کہ یہ اگر پہاڑ پر گرے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے ایک ایک بول ایسا ہے یہ تو بدقسمت انسان ہے جو اس کو ٹھک سے بولتا ہے اور بول کر بھلا دیتا ہے ہاں اللہ فرمائیں گے ہم خوش ہوئے تم سے چلو اس آلی شان جنت کی طرف جہاں ایسے خوبصورت پھل ہیں کھاؤ لٹکے میں درختوں سے قُلُو وَشْرَبُو just the way we say in fact this can so beautifully be translated in our language ہم نہیں کہتے ہیں اوہ یار کھا پیئے یشی پٹ